ہی گائیز ہواریو یار اس ٹیم بہت سے لوگوں کے دماغ میں کچھ اس طرح کے سوال گھوم رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اور میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ اس طرح کے کچھ سوال جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے میرے میں بھی ہیں وہ یہ ہے کہ یار کیجی ایف پارٹ ون اور کیجی ایف پارٹ ٹو تو ہتم ہو گیا اب اس کے بعد روکی بھائیہ جو ہے ہمارے سپرسٹار اب وہ اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں تو اس بارے میں بہت سے لوگوں کی بہت سے تھیوریز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو بات کر رہے تھے ہم لوگوں کی تھیوریز کے اوپر کہ کون کون سا جو ہے گروپ وہ کیا کیا سوچ رہا ہے کیجی ایف کے بارے میں یعنی کہ اپنے روکی بھائیہ کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یار کیجی ایف ٹو ہتم ہو گی ہے لیکن یس جو ہیں وہ اتنی جلدی اتنی جلدی کیجی ایف کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کی انقریب کیجی ایف شپٹر تھری بھی آئے گی جس میں یہ نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ دھوم مچائیں گے وہیں پار کچھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تھیوریز یہ ہیں کہ نہیں کیجی ایف یار بہت ہو چکا جو دیکھنی تھی پارٹ ون پارٹ ٹو دیکھ لی ہے اب جو ان کی نئی فلم آنے والی ہے جس میں کہ ان کی اگلی جو فلم ہے وہ ڈیریکٹر شنکر کے ساتھ ہونے والی ہے جس میں یہ انڈین ہسٹری کے کسی گریٹ کسی انڈر ورڈ لیول کے جو ہیں وہ وارئر کی کہانی دینے والے ہیں اور ایک تیسری تھیوری یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیریکٹر رتن کے ساتھ شپ بیٹل والا چپٹر کانٹیون رکھیں کیونکہ ابھی وہ شپ بیٹل والا چپٹر بھی مکمل طور پر کلوز نہیں ہوا اس کے آنے کے بھی کافی چانسز مجھے لگ رہے ہیں یہاں پر ایک چوتھی تھیوری بھی ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا چلیں وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ مہابارت کے اوپر ایک بہت بڑی مووی بان رہی ہے کرن اور اس میں بھی لیڈ گریکٹر یعنی کہ ہیرو کا رول ادا کرنے کے لیے بھی یش کو آفر کی گئی ہے اور ان کی طرح سے گرین سگنل مل بھی چکا ہے سو بہت مجھے لگتا ہے کہ ہم کو ملٹیپول چوائس آنسر تو جو ہے وہ کرنی رہے کہ اس کے اندر سے ہودی چوز کرتے ہیں یا کوسٹنز کے آنسر ہودی دیتے رہے ہیں سو اس کوسٹنز کا صرف آنسر ایک ہی بندہ دے سکتا ہے وہ ہے یش ہود سو اس ٹیم مددے کی بات یہ ہے کہ یش نائنٹین کے آنانسمنٹ بہت زیادہ دور نہیں ہے صرف ایک سے دو ویک کے بعد آپ یش کو سوشل میڈیا کے اوپر رینکنگ کرتا ہوا دیکھیں گے جیسا کہ میری طرح آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ آر جنوری کو یش کی بڑے ہوتی ہے اور اسی دن یعنی ان کے بڑے والے دن ہی ان کے مووی کی آنانسمنٹ کی جائے گی کہ وہ کون سی مووی ہے جس کے مارے میں آنانسمنٹ کیا جائے گا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے یا صرف یش کو پتا ہے یا فیلم میکرز کو پتا ہے سو انڈرگراؤنڈ اگر آپ کو نیوز کے بارے میں بتاؤں تو وہ یہ ہیں کہ اسی دن انڈیا کی سب سے بڑی دو ہزار بائس کی سب سے بڑی مووی کی آنانسمنٹ ہونے والی ہے یش ایک نئی طرح کا بلکل یونیک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جو کہ انڈیا میں بننے والی فلموں کو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کی مارکٹ کے اندر بھی پاپلر کر سکتا ہے کچھ اسی طرح کے شبد وہ بولے جا رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروف دیتا چلتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ چاند دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یش کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی فارمولا وان ریسنگ کار کے ساتھ سو مجھے لگتا ہے کہ ریسنگ کار کے ریلیٹیڈ ہی یہ کچھ نئی مووی بنانے والے ہیں بنا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ اپنی برڈے والے دن اناؤنسمنٹ کریں گے سو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا ایکسپیرمنٹ بہت یونیک ہے اس سے پہلے والی وڈ کے اندر اس طرح کی موویز نہیں بنائے گئی کافی پپلر ہو گئی یہ ایکسپیرمنٹ اور ایک اور پکچر کی طرح میں آپ کا دیان کرواتا جاؤں جو کہ انہی دنوں میں یش کی بہت زیادہ مشہوری تھی دوسری پکچر جس میں وہ گھر کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ کمال کے بعد ان کے پیچھے جو بندہ کھڑا تھا وہ ہالی وڈ کا بہت مشہور ڈائریکٹر جے جے پہلی ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے یا تو کیجی ایف چیپٹر 3 کے اوپر مووی بن رہی ہے یا اس سے بھی زیادہ یونیک کنسپٹ یعنی کہ بہت ٹاپ لیول کی جو ہے وارئر مووی بن رہی ہے لیکن اس کے کنسپٹ کو سیکھنا ٹکا گیا سو اس کی اناؤنسمنٹ تو آٹھ جنوری کو ہی ہوگی دیکھو اگر یار بات کی جائے یش کے بارے میں بے شک یہ آج کل فلموں سے دور دکھائی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کا نام ہیڈلائنز کے اندر دکھائی دیتا ہی رہتا ہے جیسا کہ دو تین مہینے پیچھے کے اگر بات کی جائے تو پبلک انٹرویو کے دوران انہوں نے ایک بات کہی تھی یعنی کہ کانتارہ کو اپنی مووی کہہ کے اپنے سارے جو ہیں ویورز اپنے سارے جو فین فالوک سب کا دل جیت لیا تھا اور اس کے بعد ایک پبلک ایونٹ کے اندر ساڑھے سات سو لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کے سب کے ساتھ ترلگ الگ ہینڈ شیک کر کے بھی اپنے فین کے دل میں کافی جگہ بنائی تھی دیکھیں ابھی آپ کے سبارے میں کیا وچار ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یش کو کیجی ایف چپٹر 3 کو کانٹینو رکھنا چاہیے تاہاں کہ اپنے وہ فین فالوک کے دل میں مزید زیادہ جگہ بنا سکیں یا پھر ان کو کرن جیسی ایک یونیک فلم کر کے مطلب ایک یونیک وارئر فلم کر کے اپنا نام بنوانا چاہیے سو آپ اپنا یونیک وارئر فیو ہمارے کمنٹس کے نظرین دیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں